موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن اربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد انوار خان القاسمی منیزنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے آج جو ہم شروع کریں گے حدیث وہ ہے حدیث نمبر اٹھرہ حدیث نمبر اٹھرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہ حدیث نمبر اٹھرہ جو ہے یہ بہت زبردست حدیث ہے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی خوش نصیبی اس کی خوشی اور اس کی مسررتوں کی یہ ماسٹر کی ہے آج کل دنیا کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے دنیا کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ انسان خوشی تلاش کر رہا ہے لیکن خوشی تلاش کرنے کے لیے انسان جن راستوں کو اختیار کر رہا ہے وہ راستہ کیا ہے دولت یعنی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ دولت مل جائے گی تو وہ خوش ہو جائے گا ایسا نہیں ہے دور سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے جو اصحاب سروت ہیں جو ویلدی ہیں جو پیسے والے ہیں وہ بہت خوش ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں جو بہت مالدار ہیں وہ سارے کے سارے خوش ہوتے لیکن آپ جب ان کے قریب ہوں تو آپ کو محسوس ہوگا کوئی بی پی کی گولی کھا رہا ہے کوئی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے کوئی برین ہیموریج کسی کا ہونے والا ہے کسی کو اور کوئی شکایت ہے کسی کو انگزائیٹی کی پرابلم ہے کسی کو ڈپریشن کی پرابلم ہے بلکہ اس طریقے کی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ مالداروں میں زیادہ ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہت ہی اہم بات بتائی ہے وہ یہ ہے حدیث نمبر اٹرہ میں الغینہ غینہ نفس کی جو حقیقی غینہ ہے وہ دل کا غینہ ہوتا ہے حقیقی غینہ دل کا غنی ہونا ہے حقیقی غینہ دل کا غنی ہونا ہے کیا مطلب غنی کے معنی ہوتے ہیں مالدار اور غینہ کے معنی ہوتے ہیں مالداری غینہ کے معنی ہوتے ہیں ویلت اور غنی کے معنی ہوتے ہیں ویلدی تو مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اصل مالدار ہوتا ہے یعنی کی انسان کے اندر اگر استغناء ہے اس کا دل جو ہے غنی ہے اس کا دل مالدار ہے وہ اندر سے طاقتور ہے دل کے مالدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس چیز ہے آپ اس پر قناعت اختیار کریں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائے اور جو کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے اسی پر خوش رہا جائے اسی پر خوش رہا جائے اور وہی اصل انسان کی خوشی ہے اور وہی انسان کی اصل غینہ اور مالداری ہے ورنہ ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے جب تھوڑی دولت حاصل کر لیتا ہے پھر مزید کی وہ تلاش میں نکلتا ہے وہ بھی حاصل کر لیتا ہے پھر اس کے بعد بھی مزید کی تلاش میں نکلتا ہے گویا کہ یہ نان اسٹاپ پروسس بن جاتا ہے اس کے لیے کہیں بھی کوئی اس کے لیے اسٹاپ ہی نہیں ہے بس بھاگا جا رہا ہے بھاگا جا رہا ہے بھاگا جا رہا ہے اسی لیے بڑی بڑی جو کمپنیوں والے ہوتے ہیں کارپوریٹ والے ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاں ایک ریسرچ ٹیم ہوتی ہے ہر مہینے اور پیسہ کمانے کے لیے کیا آپشن ہے اور پیسہ کمانے کا کیا طریقہ ہے تو مستقل انسان جو مزید پیسہ کمانے کے لیے مزید دنیا کمانے کے لیے بھاگتا رہتا ہے صبح شام صبح شام بھاگتا رہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بھول جاتا ہے اپنے گھر کو بھول جاتا ہے اپنی فیملی کو بھول جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے ایک عجیب دنیا میں رہنے لگتا ہے وہ ہمیشہ اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چیزیں پکتی رہتی ہیں پلان بناتا رہتا ہے نئی نئی چیزوں کو سوچتا رہتا ہے لیکن اپنے اردگرد کی تمام چیزوں سے وہ بے خبر رہتا ہے ہر چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری اس پر ہے ان کے بارے میں وہ نہیں سوچتا ہے مطلب اس کا ہے نہیں کہ انسان کو پیسے نہیں کمانے ہیں کمانے ہیں خوب کمانے ہیں لیکن اس وقت تک جب کی انسان کے اندر اس کی جو ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں وہ متاثر نہ ہو رہی ہوں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ساری خوشی اسی پیسے میں ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کمانے میں دنیا کو لگا ہوا ہے اگر وہ کما نہیں پا رہا ہے تو اس کو نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ محروم ہے بدقسمت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اندرونی خوشی جو دے رکھی ہے انسان کو اندرونی جو خزانہ دے رکھا ہے مسررت کا وہ سب سے بڑا خزانہ ہے تو یہ ہے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنی پریشانیاں ہیں کتنی مشکلات ہیں قریبی لوگ انتقال کر رہے ہیں اور جناب فاقے پڑھ رہے ہیں بلکہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو دوسروں کو دے دے رہے ہیں یہ کیا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ خوش نہیں تھے یقیناً خوش نہیں ہوں گے کیونکہ یہ لوگ کیا تھے یہ لوگ اندر سے مالدار تھے یعنی کی سلف کانٹنٹ جو ہوتا ہے ذاتی اتمنان جو ہوتا ہے اتمنان قلبی جو ہوتا ہے یہ چیز ان کو محسر کی یعنی کہ آپ کا سول جو ہے آپ کا جو ضمیر ہے وہ ولدی ہونا چاہیے وہ مالدار ہونا چاہیے تو اب ایک بار اس کا اردو ترجمہ میں اور کر دیتا ہوں کہ حقیقی دولت جو ہوتی ہے وہ انسان کے دل کی دولت ہوتی ہے حقیقی غنہ دل کا غنی ہونا ہے یعنی حقیقی جو دولت انسان کے پاس ہے وہ اس کے دل کی دولت ہے اس کے اندرون کی دولت ہے اس کے نفس کی دولت ہے اس کا نفس اگر مالدار ہے تو وہ مالدار ہے آگے دیکھئے ایک اور بہت اہم حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے آگے حدیث نمبر انیس جو ہے اس میں ہے یعنی کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا رہ گزر رہتا ہے یہ بھی ایک بڑی اہم حدیث ہے جوابع القلم میں سے یعنی دنیا میں ایسے رہو جیسے کی ایک مسافر یا رہ گزر رہتا ہے غریبن بولتے ہیں ایسے انسان کو جو پردیسی ہو اردو لینگویج میں تو غریب بولتے ہیں پور آدمی کو لیکن غریب کا اصل معنی عربی میں جو ہوتا ہے عربی میں عربی میں غریب کے معنی ہوتے ہیں پردیسی اور اجنبی فورنر جو ایک دوسری سرزمین میں جاتا ہو اپنے علاقے سے کہیں اور جاتا ہو یعنی رہو دنیا میں ایک کانا یکونو کا فعل امر ہے رہو دنیا میں جیسے کی تم کوئی پردیسی ہو او عابر سبیل یا کوئی رہ گزر ہو غریب کے معنی اجنبی اور پردیسی کے بھی ہوتے ہیں اور عابر سبیل کے معنی ہوتے ہیں رہ گزر یعنی جو راستہ پار کر رہا ہو کروس کر رہا ہو کہیں جا رہا ہو بیچ راستے میں ہے وہ عابر سبیل ہے عابر سبیل کا مطلب ہے لٹرل راستہ پار کرنے والا یعنی رہ گزر یہ حدیث بڑی اہم ہے امام ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے خیر کے معانی کے لیے اس قدر جامع ہے کی بیان نہیں کیا جا سکتا معانی یہ خیر جو اس کے اندر پائے جا رہے ہیں اور اس حدیث کے اندر جو اہم اہم پہلو پائے جا رہے ہیں وہ بالکل ہی ناقابل بیان ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک بہت ہی بلیغ انداز میں تشبیح دی ہے انسان کے لیے کہ تم دنیا میں جو آئے ہو ایک مسافر کی طرح ہو کتنی عجیب بات ہے کیا کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہا ہے بالکل نہیں رہا ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا میں ایک مختصر مدت کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے یہاں لمبی مدت کے لیے انسان کو نہیں رہنا ہے ایک مختصر مدت کے لیے جب انسان کو یہاں پر بھیجا گیا ہے تو ظاہر ہے اگر وہ اس انداز سے رہن سین اختیار کرنا شروع کرتے جیسے اس کو جانا ہی نہیں ہے یہاں سے تو یہ اس کے لیے بدنصیبی کی بات ہے ایسا انویسٹمنٹ ہوگا کہ اسے خود چھوڑ کر جانا ہے اور عموماً ہوتا یہی ہے کروڑوں روپے انسان کماتا ہے عربوں روپے کماتا ہے ہرس میں مبتہ رہتا ہے پوری زندگی اچانک اس کی موت آجاتی ہے ایسے بہت واقعات ہیں جناب ہمارے جاننے والے تھے وہ جو ہے بہت مالدار تھے ابھی ہیں بھی وہ بہت مالدار تھے ان کے پاس بہت پراپرٹی بہت سارے پیسے دکانیں تمام چیزیں تھیں ان کا ایک لڑکا تھا اس کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے وہ اچانک اس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا یعنی پوری زندگی انہوں نے جو کچھ بنایا صرف ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے میں نے اپنے بچے کے لیے بنایا ہے اپنے بچے کے لیے بنایا ہے کروڑوں روپے کی پراپرٹی بنائی اور دکانیں لیں زمین لیں پتہ نہیں کیا کیا لیا کیا کیا نہیں کیا ان کے ایک ہی لڑکا تھا اچانک کیا ہوا کہ ایک بار بیمار ہوا اور بیماری میں ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا بتائیے آپ ایک لیمٹ سے انسان کو چیزیں کرنی چاہیے ایک لیمٹ میں تمام چیزیں اچھی لگتی ہیں ان لیمٹیڈ جب انسان کسی چیز پر فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے ایسا لگنے لگتا ہے کہ دنیا میں اسی لیے آیا ہے کتنا کیا کرے گا کتنے مکان کتنی دکانیں ہاں چلیے ایک انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس جو ہے بلکل ذریعے معاش نہیں ہے اس کی زندگی مشکل ہو رہی ہے چلیے وہ ایک حد تک اچھی بات لگتی ہے کہ اس کے لیے جو محنت کرے لیکن افسوس کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارا سب کچھ جمع کرنے کے بعد انسان جو ہے حرس میں مبتلا رہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل کب بلاوہ آ جائے کس کا کتنے منٹ کتنے سیکنڈ کے بعد کس انسان کا انتقال ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو نو مہینے پہلے ہی اس کے آنے کی انفرمیشن مل جاتی ہے لیکن جب انسان کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو نو سیکنڈ پہلے بھی کسی کو انفرمیشن نہیں ملتی ہے یعنی آنے کی اطلاع جو ہے نو مہینے پہلے ہی مل جاتی ہے لیکن جانے کی اطلاع جو ہے نو سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک دو سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ انسان شک کر سکتا ہے لیکن یقین نہیں کر سکتا ہے تو کب کون سا انسان اس دنیا سے چلا جائے کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ تمہیں ایک پردیسی ہو پردیسی کیا ہوتا ہے جب ایک دوسرے ملک میں جاتا ہے کمانے کے لیے یا چند دنوں کے لیے تو زیادہ خیال نہیں رکھتا ہے کوئی بڑا مکان نہیں بناتا ہے کہ بھائی یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے کوئی بہت زیادہ کپڑوں کا اور بہت سی لالچ نہیں کرتا ہے تو یہاں سے تو ہمیں نکلنا ہے ہماری تو یہ جگہ ہی نہیں ہے تو ایک پردیسی جب دوسری جگہ جاتا ہے تو ہمیشہ اس کے سین میں رہتا ہے کہ یہ ہماری جگہ نہیں ہے ہمیں یہاں کوئی بہت زیادہ بنانا نہیں ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اور اس کی پوری توجہ کہاں رہتی ہے اپنے گھر کی طرف رہتی ہے جیسے بہت سارے لوگ ہیں انڈیا سے سعودی عربیہ جب کمانے چلے جاتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے رہنے کا نہیں سوچتے ہیں یہاں سوچتے ہیں کہ کچھ کام کر لینا ہے پھر نکل جانا ہے نہ وہاں بڑا گھر بناتے ہیں نہ اور بہت سارے انتظامات کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے یہاں سے جانا ہے ایسے ہی ایک انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہاں سے ہمیں جانا ہے یہ ایک گویا کی ایک پل ہے ایک بریج ہے اس کو پار کرنا ہے کسی بھی وقت جانا ہے ایک پردیسی کے طور پر ہے ایک رہ گزر ہے تو جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لے گا کہ میں اس دنیا میں ایک پردیسی ہوں ایک رہ گزر ہوں اور ایک راستے پر ہوں مجھے یہاں سے کسی بھی وقت نکل جانا ہوگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دے گا ان تمام چیزوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان مال و دولت نہ کمائے مال و دولت بھی انسان کمائے وہاں پر بھی یہ سوچتا رہے کہ دنیا سے جانا ہے یعنی انسان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں جو چیز رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ دنیا ٹکاؤ نہیں ہے کیا صحابے کرام مال و دولت نہیں کماتے تھے بہت کماتے تھے مال و دولت کمانے کی اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے خوب کمانا ہے اس میں لوگوں کا حق نہیں مارنا ہے ایک بات دوسرے جو ہے ہم دنیا میں ایسے منہمک ہو جائیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے بلکل بے خبر ہو جائیں یا غافل ہو جائیں تو یہ چیز خطرناک ہے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرش کرنا ہے جو اس پر اللہ کی طرف سے حقوق ہیں زکاة اور صدقات ہیں وہ نکالنا ہے اور انسانیت کیلئے خرش کرنا ہے یہ مطلب ہے یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ انسان جو ہے بس ایک کونے میں بیٹھ جائے اور بس وہاں سے اٹھے ہی نہ بلکل نہیں دنیا کے سارے کام کرنے ہیں لیکن کرتے کرتے ساتھ میں ہمارے اندر یہ کنسپٹ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایک بریج ہے اسے پار کرنا ہے ایک انسان جو دنیا میں ہے وہ پردیسی ہے عابر سبیل ہے رہ گزر ہے یہاں ہمیشہ کے لئے پرمننٹ نہیں رہنے کے لئے آیا ہے ایک صحابی ہیں بڑے مشہور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ انہی سے دراصل یہ حدیث مروی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر کوئی فرض ہے اور شام میں وہ فرض ہوئی ہے چیز تمہارے اوپر تو سوچو کہ نہیں چلو کل صبح کر لیں گے کل صبح اٹھنا نصیب ہوا یا نہیں یہ تمہیں نہیں معلوم تو کہہ رہے ہیں اور صبح میں کوئی چیز تمہیں کرنی ہے اچھا کام کوئی کرنا ہے کوئی بھی چیز کرنی ہے تو شام کا انتظار نہ کرو یعنی کہ صبح اور شام کسی بھی پل کا کسی بھی لمحے کا کسی بھی وقت کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے تو اسی لئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اس حدیث کو انسان جب اپنے سامنے رکھے گا اپنے سامنے مستحضر رکھے گا تو اس کے بڑے فائدے ہوں گے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا برائی کرتے ہوئے مال کمائے گا تو سوچے گا میں مال کمارا ہوں یا حلال ہونا چاہیے کمانے کے بعد سوچے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے زکاة دینی چاہیے جب یہ ذہن میں رہے گا اس کے تصور کی یہاں سے ہمیں جانا ہے ہر وقت جب یہ چیز اس کے ذہن میں مستحضر رہے گی تو پھر کیا رہے گا برائیوں سے وہ بچے گا اور جب انسان بھول جاتا ہے ایسا محو ہو جاتا ہے ایسا منہمک ہو جاتا ہے دنیا کی چیزوں میں میٹیریل چیزوں میں ایسا گم ہو جاتا ہے ایسا لوسٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مرے گا ہی نہیں اچانک ایک دن اس کی موت آجاتی ہے سب دھرہ کدھرہ رہ جاتا ہے تو بہرحال کن فی الدنیا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی کہیں جاتا ہے اپنی زندگی گزارتا ہے یا کوئی راستہ گزرنے والا کوئی ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ ہاں بہت اچھے اچھے پراتے ملیں گے بہت اچھے اچھے بریانی ملے گی بہت اچھے اچھے کھانے ملیں گے گھر کا آرام ملے گا بلکل نہیں سوچتے ہیں سوچتے ہیں بہتروں رات تک کی تو بات ہے کسی طرح سے گزار لو کل گھر پہنچ جائیں گے تو یہی ہے کسی طرح سے دنیا میں زندگی انسان گزار لے جائے اصل اسے کہیں اور جانا ہے رہ گزر ہے انسان راستے پہ کہیں جا رہا ہے لیکن انسان اس راستے کو اگر اپنا اصلی گھر مان لے تو بے اقوف سمجھیں گے لوگ اگر آپ کسی ہوائی جہاز میں کسی ٹرین میں بڑھیا سا بیڈروم مانگنے لگیں بڑھیا سا گھر کے کھانے مانگنے لگیں تو سب لوگ کہیں گے بھائی بے اقوف ہو تمہیں تو پس تھوڑی دور کے لیے صبر کرنا ہے پھر گھر پہنچ جاؤ گے تو یہی حال ہے چلیئے ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن دیکھ لیے کن فی الدنیا live in this world اس دنیا میں رہو کہ انکا غریبن as if you are a stranger you are a traveler او عابر سبیلن پار پاسر بائی عابر سبیل بولتے ہیں پاسر بائی کہیں گزر رہا ہو کوئی آدمی اس کو بولتے ہیں رہ گزر کو آگے دیکھئے آگے ہے یہ حدیث نمبر بیس ہے حدیث نمبر بیس کا ترجمہ مصنف نے کیا ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے یہ بھی ایک وبا ہے دنیا میں وبا دنیا میں کیا ہے کہ انسان ایک بات کسی سے سنتا ہے اور بغیر کسی تثبت کے بغیر ویریفیکیشن کے بغیر بات کو صحیح طور پر نقل کیے بغیر اچھی طرح سے اسے سمجھے ہوئے اور غور کیے وہ دوسروں تک نقل کر دیتا ہے اور پھر دوسرے کو نقل کر دیا تو اس دوسرے نے ایک تیسرے کو نقل کر دیا اس طریقے سے ایک بات کا بطنگل بن گیا اور افواہ فیل گئی اور حقیقت یہی دنیا میں ہے آپ نے کسی سے کچھ کہا اس نے جا کر کسی سے کچھ کہہ دیا اس نے جا کر کچھ اور ملا کے کہہ دیا نمک میرس ڈال دیا تو اس طریقے سے بات کا بطنگل بن گیا اور ایک معمولی سے بات تھی اس نے ایک توفان برپا کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو سنو تو اپنے کان مضبوط رکھو کچھے کان نہ رکھو کہ یہاں سنا اور فوراں ہی جا کے کہیں بیان کرنا شروع کر دیا اور اگر کوئی بات آپ کو بتائے تو فوراں اس کو دوسروں تک منتقل نہیں کرنا ہے کیونکہ انسان جھوٹا ہو جائے گا جھوٹا کیسے ہوگا جھوٹا یوں ہوتا ہے کہ جب ہر انسان ہر بات کو نقل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پتہ نہیں جس نے اس کو وہ بات بتائی ہے پوری بات بتائی ہے یا نہیں بتائی ہے اس میں کچھ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اب ہم نے اس کو نقل کرنا شروع کر دیا تو ہم بھی جھوٹ میں شامل ہو جائیں گے جیسے آپ کے پاس کوئی وارٹس اپ میسیج آیا وارٹس اپ میسیج آیا اور آپ کو پوری بات معلوم نہیں ہے آپ نے آگے فیلا دیا اس میں کچھ جھوٹ بھی ملایا ہوا ہے تو آپ بھی جھوٹ میں شامل اسی لئے کسی بھی چیز کو فیلانے سے پہلے گریز کرنا چاہیے آج کل دنیا میں جھوٹ کو فیلانا بہت عام ہو گیا ہے اور بہت آسان بھی ہو گیا ہے سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے سوشل میڈیا میں کسی بھی جھوٹ کو فیلانا اتنا آسان ہو گیا ہے اتنا آسان ہو گیا کی بیان سے بارے بلکہ دنیا میں آج کل جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت دفعہ جھوٹ فیلائے جاتا ہے پولٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں صبح و شام جھوٹ بولنے کے لئے بہت آب تک کمپنیاں بنائی گئی ہیں ان کے پاس کمپنیاں ہیں اندر جو باقیدہ کارپورٹ انداز میں کام کرتے ہیں جوب دیتے ہیں مختلف اسٹیٹس میں ایسے آئیٹی سیلز ہوتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کے بہت آب تک جھوٹ بولنے کے لئے جھوٹے جھوٹے میسیجز فیلانے کے لئے ایک دوسری پارٹی کے بارے میں کسی کمیونٹی کے بارے میں کسی کاسٹ کے بارے میں بہت آب تک جوب دیتے ہیں کہ اس کمیونٹی کے خلاف لکھنا ہے اس کمیونٹی کو گالی دینا ہے اس کمیونٹی کے جھوٹی جھوٹی گرائیاں بیان کرنی ہیں اور جناب کیا کہتے ہیں فلاں پولٹیکل پارٹی کی جھوٹی جھوٹی گرائیاں بیان کرنی ہیں تو باز عبتہ عجیب مطلب دجالی کا زمانہ ہے فتنے کا زمانہ ہے کہ جھوٹ کو بہت آسان کر دیا گیا ہے اچھا کوئی پکڑ میں نہیں آتا تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سوشل میڈیا کے تعلقی سے صرف نہیں تمام چیزیں اس میں شاملیں اللہ کے نبی کے کلام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں وہ اپلیکیبل ہوتی ہے ہر زمانے میں اس کو انٹرپریٹ کر کے اپنے زمانے کے حساب سے اس کو ایجسٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ جو جھوٹ ہے کہ جو بھی جھوٹ ملے فوراں آگے نقل کیا جائے یا جو بھی بات آئی ہمارے سامنے آگے نقل کر دیا تو ہم جھوٹوں میں شمار کیے جائیں گے جو بھی بات ہم سنیں بہت محتاط رہنا چاہیے ایک تو ہر بات دوسروں کو بتانی نہیں چاہیے کوئی آپ کو اگر بتا بھی دے تو آپ جو ہے دوسروں تک نہ پہنچائیں کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ جھوٹ ہوگا عام طور پر لوگ کیا ہوتا ہے اگزیکلی بات کو کوٹ نہیں کرتے ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں اپنی طرف سے اس میں ملا دیتے ہیں تین چار لوگوں تک پہنچتے پہنچتے وہ کیا ہو جاتا ہے رائی کا پربت ہو جاتا ہے رائی کو پربت بنا دیا جاتا ہے تو یہ سب کیا ہے جھوٹ ہے دجل ہے تلبیس ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مرد ان کے معنی ہوتے ہیں مرد یا انسان اس سے سب لوگ مراد ہیں مرد ہو عورت ہو بچے ہو جوان ہو مرد سے مطلب انسان یعنی انسان کے لیے کافی ہے قذباً جھوٹ کے لیے اَن يُحَدِّسَا کہ وہ بتا دے بِكُلِّ مَا سَمِعَا ہر وہ چیز جو اس نے سنی ہو یعنی ہر سنی ہوئی بات کو بتا دینے سے انسان جھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ اگر آپ میں نہیں جھوٹ بولا مان لیا جائے بہت سچے ہیں تو بہت ممکن ہے آپ تک جس نے بات پہنچائی ہے اس نے کچھ جھوٹ ملا دیا ہو اور آپ نے وہی بات مان لیتے ہیں کہ اگزیکٹ آپ نے کوٹ کیے لیکن ہو سکتا ہے پہلے ہی سے جھوٹ اس میں شامل ہو تو اب آپ نے جو ہے اسے ریپورٹ کر دیا آگے بڑھا دیا فورورڈ کر دیا تو فورورڈ کرنے میں بھی تو آپ شریک ہیں بھلے ہی آپ نے اس میں کوئی جھوٹ اپنی طرف سے نہیں ملایا ہے تب بھی گناہ ہو گیا جس طرح سے جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے اسی طریقے سے جھوٹ کو آگے پروپیگیٹ کرنا فیلانا جو کچھ اس نے سن رکھا ہے وہ دوستروں کو بتانا شروع کر دے یہ انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے آج کے لیے رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے پہلے سے یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں انسان کی برائی ہے انسان دنیا میں جب سے ہے یہ برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن آج کے لیے چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں اور اس میں بہت کسرت ہو گئی ہیں اس لیے اس سلسلے میں انسان کے لیے محتاط رہنا بہت ضروری ہے اگلی حدیث جو ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکیس نمبر میں عم الرجل سنب ابیہی یعنی انسان کا جو چچا ہوتا ہے آدمی کا جو چچا ہے اس کے باپ کے مانند ہے آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہے یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے باپ قابل تعظیم ہوتا ہے باپ کا ہم احترام کرتے ہیں اسی طرح سے چچا کا احترام بھی واجب ہے اور جس طرح سے باپ کو تکلیف پہنچانا اس کو عیدہ دینا ناجائز ہے حرام ہے اس کا دل دکھانا حرام ہے اسی طریقے سے چچا کا بھی دل دکھانا یا اس کو عیدہ پہنچانا یا بے احترامی کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی کا جو چچا ہے اس کے باپ کے مانندے عام طور پر احترام بھی پایا جاتا ہے لیکن ایک بہت بڑی مصیبت یہ پائی جاتی ہے چچا وغیرہ میں کہ دادا سے پروپرٹی جو ہوتی ہے اس میں جھگڑا ہو جاتا ہے یہ ایک ہندوستان میں بہت بھی بیانک قسم کی پروبلم ہے کیمان لیجئے دادا تھے دادا کے پاس کوئی پروپرٹی تھی دادا کا انتقال ہو گیا دادا نے اپنے زمانے میں سب کو اپنا اپنا شیر دیا نہیں تھا اب بھائیوں میں تقسیم کا معاملہ آ جاتا ہے اب بھائی بھی کچھ دن تک غور نہیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد سب کی عمر بڑی ہو جاتی ہے بچے بھی بڑے بڑے ہونے لگتے ہیں تو اب وہ بچوں کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑی سمسیہ ایک بہت بڑا ایشو ہندوستان کے تناظر میں یہ ہے کہ بہت سارے جھگڑے تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ دادا کی پروپرٹی کا ایشو تھا چچا وغیرہ میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے اور پھر بچے اور چچا سب مل کے ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہے ہیں تو پھر چچا کا جو احترام کا جو معاملہ ہے وہ اگنور کرنا پڑتا ہے وہ جو ہے بہت ہی خطرے میں آ جاتا ہے یہ ریلیشنشپ جو بہت ہی زیادہ سیکریڈ ہے بہت ہی مقدس ہے وہ رسک میں آ جاتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے آپ سب غور کریں اگر آپ کے گھر نہیں ہے تو پڑوس میں کہیں پڑوس میں نہیں ہے تو اس کے بغل میں بتا تو رہا ہوں ہر تیسرے گھر میں یا کیا بعید کی ہر دوسرے گھر میں ایسا ہو پروپرٹی کی وجہ سے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں پھر چچاؤں میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جب چچا کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے تو بچوں کے اندر ظاہری بات ہے جھگڑا ہونا لازمی ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اصل میں اسلام پر عمل نہیں ہے ہونا کیا چاہیے تھا کہ دادا ہی کو اپنی زندگی میں سب کو اپنی اپنی پروپرٹی اپنے آنکھوں کے سامنے دے دینی چاہیے تھی کیا لکھ کر دے دینا چاہیے تھا کہ یہ تمہاری ہے یہ تمہاری ہے اس کے بعد جھگڑا ہی ختم ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کی فکسی نہیں کرتے ہیں پروپرٹی کسی کی متعین ہی نہیں کرتے ہیں سب ایک میں رہتے ہیں جوئنٹ میں رہتے ہیں پھر آپس میں سب لڑنا شروع کر دیتے ہیں جوئنٹ کا سسٹم ہی اسلام میں نہیں ہے یہ خیر موضوع نہیں ہے سبجیکٹ نہیں یہ کسی دن بات کریں گے جوئنٹ میں رہنا تو بہت اچھی چیز ہے لیکن اچھے لوگ اگر رہیں تب ہندوستانی جیسے جھگڑالو لوگ جوئنٹ فیملی میں رہیں گے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے جوئنٹ فیملی میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کا دل بڑا ہوتا ہے جو ہر ایک کی چھوٹی بڑی کمزوری کو اگنورت کرنے کے لئے تیار ہیں برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں اب پتہ چلا رہ رہے ہیں چار چار پانچ پانچ فیملی سب صبح شام لڑ رہے ہیں گھر کو اگر جہنم بنا رکھا ہے تو اس طرح کے ماحول کے لئے جوئنٹ فیملی نہیں ہے اسی لئے اسلام کہتا ہے ہر آدمی کی فیملی اس کے کندے پر تم اپنی فیملی کو سوالو تم اپنی فیملی کو سوالو تم اپنی قبر میں رہو تم اپنی قبر میں رہو تعلقات درست رکھنے ہیں لیکن اپنا معاملہ بلکل ڈیفرنٹ رکھنا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ معاملات کو ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں بنا نہیں پاتے ہیں پھر معاملات کو بہت خراب کر دیتے ہیں پھر مستقل لڑائی شروع ہو جاتی ہے کچھ دور تک تو کسی طرح سے معاملہ چلتا ہے لیکن پھر آگے خراب ہو جاتا ہے خیر یہ ایک الگ ٹوپک ہے اور بہت ہی واسٹ ٹوپک ہے ہندوستان کے تناظر میں تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چچا جو ہے یہ والد ہی کی طرح قابل احترام ہوتا ہے چچا کا احترام کرنا ہے جیسے ایک انسان اپنے والد کا احترام کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال کرتے تھے ان کا احترام کرتے تھے اور ان کو باپ کی طرح سمجھتے تھے تو بہرحال اس میں جو ہے چچا کے احترام کی نصیحت کی گئی ہے حدیث نمبر بائیس میں آتے ہیں حدیث نمبر بائیس میں اگلے پیچ پر ہے من سطر مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ من سطر مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ اس کا ترجمہ مسننف نہیں کیا ہے جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا سطرہ یسترو کے معنی ہوتے ہیں چھپانا نصرہ ینسرو کا یہ ورب ہے مسلمن کسی مسلمان کو یہ مفہول بھی ہی ہے تو من سطر مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا یہاں رکنے کی بات ہے یہاں سوچنا ہے کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کو چھپانے کی کوشش کرے یعنی کوئی عیب ہے دینی کوئی عیب ہے یا اس کی عبرو سے تعلق رکھتا ہے یا اس کی مال اور اس کی فیملی یا کسی چیز سے تعلق رکھتا ہے تو بلا وجہ دوسروں تک اس بات کو پہنچانا نہیں چاہیے یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ خاص دائرے میں ہو ابھی جب کوئی بہت پیچیدہ شکل اختیار کر جائے کوئی ایسی برائی ہو اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے بتایا جا سکتا ہے ہر چیز میں استثناءات ہیں دیرار آلویز ایکسپشنز استثناءات ہر چیز میں ہیں تو کوئی برائی کسی کے اندر دیکھی جائے تو اس کو چھپا لینا چاہیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے مثلا کوئی انسان کنجوس ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کنجوس ہے اب ہم جا کے سب سے کہنے لگے کہ وہ بہت بڑا کنجوس ہے اور کسی کے اندر کوئی چھوٹی سی برائی ہم نے دیکھ لی اب جا کے دوسروں تک ہم پہنچتانا شروع کر دیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے یہ اسلام میں نہایت ہی معیوب برائی مانی جاتی ہے بہت ہی مضموم حرکت مانی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کی برائیاں دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں ہاں میں نے بتایا کوئی ایسا عیب ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے تو نقصان پہنچانے سے بچنے کے لیے ہم دوسرے کو بتا سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں ایسی صورت میں بتا سکتے ہیں ایسے انسان کو جو اس برائی کو روک سکے بہت سارے شرائط ہیں اس کو کسی اور جگہ بیان کیا جائے گا تو بہرحال جو انسان ایک دوسرے مسلمان کے اندر کوئی برائی دیکھے تو اسے اس کو چھپا لینا چاہیے اس کا ڈھڑورہ نہیں پیٹنا چاہیے اس کو پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو عوام الناس میں یا ہر جگہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے تو کہنے من سطرہ مسلمان سطرہ اللہ یوم القیامہ جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیوب چھپائے گا اس کا مطلب کیا ہے قیامت کے روز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رسوہ نہیں کرے گا اس کے اندر اگر کوئی برائی دنیا میں پائی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرے گا اس کا حساب اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے اس کی سزا کم کر دیں گے اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالی بدلہ بہت اچھا دیتے ہیں اگر کوئی انسان ایک دوسرے انسان کی برائی فیلاتا فرتا ہے یہاں سے وہاں آگ لگاتا رہتا ہے قیامت کی دن اللہ تعالی بھی اس کی برائی کے بارے میں اتنے ہی سیوئر پنشمنٹ دیں گے اگر ہم دنیا میں لوگوں کی برائیوں کا بدلہ جو ہے نہیں لیں گے تو اللہ تعالی بھی ہم سے بدلہ نہیں لیں گے قیامت کی دن یہ ہے اس حدیث میں کہا گیا ہے اگر آپ اس دنیا میں دوسروں کو زلیل کریں گے ان کی برائیوں کو فیلا کر تو قیامت کی دن آپ کی برائیاں لوگوں کے سامنے واضح کی جائیں گی اور قیامت کی دن آپ کو رسوہ ہونا پڑے گا اور آپ کے ساتھ حساب و کتاب بھی سخت ہوگا اللہ تعالی بھی ہمارے ساتھ رحم نہیں کریں گے اور اللہ تعالی بھی ہمارا حساب سخت لیں گے یہ ہے من سطر مسلمان سطرہ اللہ یوم القیامہ ہو ایور ہائیڈز the shortcomings of a مسلم اللہ سبحانہ وتعالی will hide or will conceal his shortcomings on the day of قیامہ ہماری جو shortcomings ہیں ہمارے اندر جو defects ہو سکتی ہیں جو کمیاں ہو سکتی ہیں جو weaknesses ہو سکتی ہیں اگر ہم جو ہے ایک دوسرے سے چھپائیں گے تو اللہ تعالی بھی قیامت کی دن ہماری ان کمیوں کو چھپائیں گے اور اگر ہم نہیں چھپائیں گے دوسروں کو رسوہ کریں گے تو اللہ تعالی بھی ہمیں قیامت کی دن رسوہ کریں گے آگے دیکھئے حدیث نمبر 3 سے اچھا دیکھئے یہ جو حدیث گئی ہے میں نے آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتائی تھی کہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم پیغام یہ ہے کہ آپس میں محبت برقرار رہے ایک فیملی کا دوسری فیملی سے ایک گھرانے کا دوسرے گھرانے سے ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل برائیاں کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی لوگوں کے تعلقات بہت خراب ہونے ہیں ایک انسان جا کے دوسرے کی برائے کرتا ہے دوسرہ تیسرے کی پھر وہ آ کے ان تک پہنچاتا ہے یہ جا کے ان تک بات پہنچاتا ہے تو اس طریقے سے معاملہ اتنا گندہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے آپسی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں بہت قریبی قریبی ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے انہی مسئیبتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی وجہ سے برائیاں کرنے کی وجہ سے عیوب کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی وجہ سے ایسے خطرناک حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقل پرمننٹلی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں ایرپیرے بل ڈیمیج بہت جاتا ہے سوسائیٹی کو اور کمیونٹیز کو اور مختلف لوگوں کو تو اسلام کا جو ہے ایک بہت اہم پیغام یہ ہے کہ مل جل کے رہنا ہے اب ظاہر ہے ایک دوسرے کی ہم برائی کریں گے تو ہم مل جل کے کیسے رہ سکتے ہیں بالکل نہیں رہ سکتے فرما رہے ہیں آگے وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو قدر کفاف رزق مل گیا اور اللہ تعالی نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی بڑی اہم حدیث ہے یہ بھی یعنی جس نے اسلام قبول کیا وہ کامیاب ہو گیا قد افلحہ مطلب کامیاب ہو گیا من اسلام وہ جو کی اسلام لایا یہ من موصولہ ہے اور پھر کیا ہوا اس کے ساتھ وہ روزقہ کفافہ اور اس کو قدر کفاف رزق مل گیا قدر کفاف رزق کا مطلب کیا ہے قدر کفاف رزق کا مطلب یہ ہے کہ اتنی روزی اسے مل جائے جس کی وجہ سے وہ ضرورتیں پوری کر سکے فاقہ دور کر سکے ضرورتیں پوری کر سکے روزی وہی اچھی مانی جاتی ہے جو انسان کی ضرورت پوری کر دے جو روزی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے وہ تو یا تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے یا تو انسان لوگوں کے حقوق کے ساتھ جو ہے حق تلفی کرنا شروع کر دیتا ہے اور یا تو کوئی بہت اچھا انسان ہو جو بہت زیادہ دولت ملنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے حضرت عثمان غنی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے یہ بھی بڑے بڑے صحابہ میں سے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی دنیا ہی میں لیکن یہ کروڑوں اور عربوں روپےوں کے مالک تھے لیکن کیا کرتے تھے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی وہ غافل نہیں ہوتے تھے اپنی ذمہ داریوں سے ہم لوگوں کی دنیا داری کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے مال کو جمع کرنا جو ہمیں اللہ سے مکمل طور پر غافل کر دے ہم دنیا میں ایسے منہمک ہو جائیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے بلکل بے خبر ہو جائیں یا غافل ہو جائیں تو یہ چیز خطرناک ہے تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ کامیاب ہے وہ شخص جو اسلام لیا یعنی کامیابی کا سب سے پہلا زینہ ہے اسلام اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد اگلا زینہ جو ہے وہ یہ ہے ورزقہ کفافہ اور اس کو قدر کفاف رزق ملا قدر کفاف کا مطلب یہی ہے کہ جس سے وہ اپنی ضرورتوں کی تکنی کر سکے جس سے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے اپنی پریشانیاں دور کر سکے علاج کرا سکے رہ سکے اپنے بچوں کے ساتھ عزت کے ساتھ لیکن بے پناہ پیسے کی چاہت رکھنا کروڑوں اربوں کھربوں کی پتہ نہیں کیا کر لے وہ تو یہ جو ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے ہاں آسانی سے حلال راستہ اختیار کرتے ہوئے بہت ساری دولت حاصل ہو جائے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسلام اس کی برائی نہیں کرتا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے روزی پر قناعت جو مل جائے انسان اس پر صبر کرے اور اس پر قناعت اختیار کرے اور دل سے خوش رہے یہ سب سے اہم چیز ہے اگر انسان قناعت کا راستہ اختیار نہیں کرے گا خوش نہیں رہے گا تو ہمیشہ کیا کرے گا مایوس رہے گا آج کل دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ لوگ جو ہے مختلف بیماریوں میں مفتلا ہیں خاص طور پر سائیکولوجیکل پرابلمز ڈپریشن وغیرہ انگزائیٹی وغیرہ یہ جو پرابلمز دنیا میں آئی ہیں توفان کی طرح مطلب کرونا تو آپ نے سنا کرونا آیا تو اس نے دنیا کو ہلا دیا کرونا سے خطرناک چیز کرونا سے پہلے پائی جا رہی ہے اور وہ ہے ڈپریشن ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو چپیٹ میں لے لیا ہے ہر گھر میں تقریباً گھس رہی ہے کوئی انگزائیٹی کا مریض ہے کوئی جناب بی پی کا کسی کا ایشو ہے کوئی سیوئر قسم کے ڈپریشن میں مبتلا ہے کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے عام طور پر لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو روزی ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقدر کر رکھی ہے اس پر وہ قناعت نہیں کر پا رہے ہیں سب کے ساتھ نہیں ایسا ہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ یہ ہے کہ قناعت ان کے پاس نہیں ہے اور ایسی چیز کو لے کر وہ اپنے ذہن پر ٹینشن میں آ جاتے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے انسان کی ذمہ داری زیادہ سے زیادہ حلال انداز میں کوشش کرنا ہے جو چیز اس کے بس میں نہیں ہے اس کے لئے انسان کو فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مقدر کیا تھا وہ چیز نہیں ہوئی ختم ہو گئی بات اب اگر ہم سوچیں گے کہ یہ ہو گیا ہوتا تو ایسا ہو گیا ہوتا ہم نے یہ کر لیا ہوتا تو ایسا ہو گیا ہوتا فلانے ایسا کر دیا ہوتا تو یوں ہو گیا ہوتا صبح شام اسی ادھر بھن میں لگے رہتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے پلان بنا رہتے ہیں سادش کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی تحس نیس ہو جاتی ہے تو اسی لئے انسان کو کیا کرنا ہے قناعت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قناعت دے دی یعنی کہ اگر کسی کے پاس قناعت نہیں ہے سلف کونٹنٹ نہیں ہے وہ ذاتی طور پر سیٹسفائیڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں رکھا ہے اس پر وہ مطمئن نہیں ہے تو پھر ایسا انسان بڑے خطرے میں ہے تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہو جاتا ہے محروم ہو جاتا ہے اور کامیابی کی جو سب سے بڑی ماسٹر کی ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے تو کہنے قد افلح من اسلم و رضغ افقا تفاویو نحن کیا ہے کفاف کے معنی ہے کفاف کے معنی ہے کفاف کے معنی ہے و قنعه اللہ بماں آتا اور اللہ سبحانه وتعالی مدہم کیا یعنی اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے وہ اس پر راضی ہے قناعت کے ساتھ وہ اس پر راضی ہے آگے دیکھئے آگے فرما رہے ہیں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کا ہوگا جو تصویر بنانے والے ہوں گے سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے ظاہر ہے یہ تصویر بنانے والے وہ ہیں جو بلا ضرورت ہیں اور وہ تصویریں بنانے والے ہیں جو بلا ضرورت لٹکاتے ہیں اور یا وہ تصویریں بنانے والے ہیں جو بتوں کی تصویریں ہوتی ہیں جو مجسموں کی تصویریں ہوتی ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے ممنوع قسم کی جو تصویریں ہوتی ہیں اس کی تصویر کشی کرنے والوں کے بارے میں یہ حدیث ہے اشد الناس عذابا یوم القیامتی المصورون پہلے زمانے میں جو مصور ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے پتھروں سے تصویر بناتے تھے مجسمے جو ہوتے تھے مجسمے بنانے والے جو لوگ ہیں یہ دراصل انہی کے بارے میں واردے اس زمانے میں مجسمہ بنانے والے بہت کسرت سے پائے جاتے تھے تو اشد ناسی عذابن یوم القیامتی المصبرون سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے The severest punishment ان کو دیا جائے گا The people receiving the severest punishment on the day of قیامہ Are those who create pictures ایک بات یاد رہے جو دیجٹل تصویر ہے یہ تو بالکل اس میں داخل نہیں ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے مفتی تقیب عثمانی وغیرہ نے کہا کہ دیجٹل تصویر کو تصویر مانا ہی نہیں جائے گا تصویر وہ ہوتی ہے جو پرنٹ میں آ جاتی ہے یا جس کو کیا کہتے ہیں پتھر وغیرہ کی شکل میں جس کو ڈھال دیا جاتا ہے شیپ کر دیا جاتا ہے مجسمے جو ہوتے ہیں مجسمہ اصل سب سے خطرناک جو ہے وہ مجسمہ ہے اور مجسمے کو اس لیے اتنا اسلام نے برا کہا ہے کیونکہ اس کی پوجہ کی جاتی تھی لوگ اس کی پوجہ کرتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ تخلیق کا اصل ذمہ دار اللہ تعالی ہے اور تخلیق جو ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو سوٹ نہیں کرتی ہے چاہے نقلی ہی کیوں نہ ہو تو اشد دنیا سے عذابن یوم القیامتی المصورون سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے آگے ہے حدیث نمبر پچیس میں المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے پھر یہاں ایک حدیث آگئی بہت ساری ایسی حدیثیں آئیں جس سے پتا چلتا ہے کہ اخوت اور بھائیچارہ کا خاص خیال لکھنا ہے جو ہمدردی ہوتی ہے اس ہمدردی کو ہر حال میں مینٹین کرنا ہے کسی بھی حال میں تعلقات ڈیمیج نہ ہونے پائیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال لکھنا ہے جیسے ایک بھائی ایک سچا بھائی اپنے سچے بھائی کا خیال لکھتا ہے کیونکہ آج کل بھائیوں میں بھی تو بہت لڑائی شروع ہو جاتی ہے بلکہ پروپرٹی کا ایشو لے کر میں نے بتایا بھائیوں میں عموماً جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور یہ سب میں نے بتایا کہ آپ کو باپ کی غلطی ہوتی ہے اس جھگڑے کا سلوشن یہ ہے کہ باپ اپنی زندگی میں سب سے پہلے کیا کرے پروپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں لیکن باپ کو سمجھاؤ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں ایک جگہ میں گیا تھا پروگرام میں اچھا خاصا پروگرام تھا کافی معمر لوگ بھی تھے تو میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھائی آپ لوگ جو ہے کیا کریں بچوں کو الگ رکھنے کی کوشش کریں اور بچوں کی پروپرٹی بھی الگ الگ سب کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دے دیں سب کو بتائیں کہ یہ تمہاری ہے یہ تمہاری ہے تمہاری ہے سب کی اپنی اپنی ذمہ داری سب کی لگام جو ہے نا ان کے کندے پر ڈال دیجئے تو وہاں لوگ ناراض ہوئے کہیں لگے کہ بھئی یہ تو ہندوستان میں نہیں چل پائے گا ایسا ہے میں نے کہا بھئی جھگڑے کا حل یہی ہے اسلام یہی کہہ رہا ہے چلانا پڑے گا اس کو جو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی پروپرٹی اپنی زندگی ہی میں دے دیتے ہیں وہ بہت سکون سے ان کے بچے ہیں اور ان کے بچے پھر بعد میں مل کر بھی رہتے ہیں اور جن جن لوگوں نے اپنے بچوں کی پروپرٹی اپنی زندگی میں دسٹریبیوٹ نہیں کی تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں خود لڑائی ہو جاتی ہے بھائیوں میں اور یہ لڑائی اکثر جگہوں پر دیکھنے کو مل لیئے ہر جگہ یہی پرابلم ہے ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ ایک سیریس ایشو ایک وبا بن کے فائل چکا ہے بہت خطرناک ہے اور اس کا یہی ایک حل ہے سب کو الگ کر دیا جائے یعنی الگ کرنے کا مطلب ہے جب وہ بڑے ہو جائیں شادی شدہ جیسے ہی انسانوں اس کو الگ کر دینا چاہیے شادی جیسے انسان کی ہو اس کو فوراں الگ کر دینا چاہیے لیکن یہ ہمارے ہندوستان میں چلتا ہی نہیں ہے عرب کنٹریز میں عرب کنٹریز میں انگریزوں کے ہاں بلکل صحیح ہے یہی نظام چلنا ہے شادی ہوئی اس کو فوراں الگ وہ اس گھر میں آتا ہی نہیں ہے جس میں اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان میں اس کو تصوری میجن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اسی لئے ان کے ہاں کبھی لڑائی نہیں ہوتی ان کے ہاں بھائی بھائی سے ملنے آئے گا ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے میں ہمارے ہاں بھائی پڑوس میں ہی ہے پوری زندگی ملاقات نہیں کرتے ہیں ہمارے ہاں بھائی پڑوس ہی میں ہے بغل میں ہے اسی گھر کو چیر کے بنایا گیا ہے لیکن زندگی بھر جب تک وہ رہیں گے ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کریں گے نفرت ہے پروپرٹی کا جھگڑا ہے اور پھر وہ نفرت انہیریٹ ہوتی چلی جاتی ہے اس کے بچے پھر اس نفرت کو لیے رہتے ہیں پھر اس کے بچے اس نفرت کو لیے رہتے ہیں بڑا مسئلہ آئے ہیں اللہ رحمہ فرمائے اچھا جناب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یعنی مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے قربانیاں پیش کر دیتا ہے ایک بھائی دوسرے کے لیے تمام طرح کی راحت رسانی کے لیے مدد کے لیے اخوت کے لیے انسانیت کے لیے تیار ہو جاتا ہے ایسے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہےو کرنا چاہیے اور سلوک کرنا چاہیے تو آج ہم یہی اس سیشن کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ اگلے سیشن میں ہم اس پوری کتاب کو ختم کر دیں اگر ممکن ہوا اور اگر ممکن نہیں ہوا تو شاید دو سیشن اور لگ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ